اسلام علیکم یہ آج ہم ایچ تھری ایرر ہے جو گری میں آتا ہے اس پہ کام کریں گے اس میں ایچ تھری ایرر آتا تھا اور ایچ تھری جو ایرر ہے یہ کمپریسر ٹمپریچر کا ایرر ہے بیسک یہ کافی وجہ سے آ جاتا ہے سب سے تو یہ ہے کہ یہ اس میں نا یہ جو ایک اوور لوڈ لگا ہوتا ہے یہ سنسر یہ والا لیکن یہ جو ہے یہ سنسر ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ امپیروں پہ کام نہیں کرتا یہ جو ٹمپریچر ہے نا کمپریسر کا اس پہ کام کرتا ہے یہ مثال کے طور پر اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو اس میں ایرر شروع ہو جائے گا ایچ تھری کا ایرر آ جائے گا لیکن یہ جہاں پہ لگا ہوتا ہے اس جگہ یہ دیکھیں یہ اس کا کنیکٹر یہ میں نکال دیتا ہوں یہ ہے سنسر یہ میں نکال دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آ جائے یہ اس میں یہ اس کے ساتھ یہاں پہ لگا ہوتا ہے اس پہ ایسے لیکن اکثر مکینک حضرات کیا کرتے ہیں کہ اسے نکال دیتے ہیں بے شک لگا بھی رہے تو پیچھے سے نا اس کے جو جوائنٹ ہے نا یہ ٹنکا وغیرہ اس کا جو بھی اس میں پیچھے ہوئی کٹھا کر دیتے ہیں وہ غلط چیز ہے لیکن یہ بیسک یہ سوچانا چاہیے کہ یہ پروٹیکشن کے لیے لگایا ہے سیفٹی کے لیے لگایا گیا ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے اگر اس میں فالٹ آ گیا ہے تو اس کو رپیئر کریں اگر اس میں کوئی مسئلہ کیٹ میں کوئی ہے تو اس میں رپیئر کریں یا جس چیز میں بھی مسئلہ ہے اس کو نکال لیں حتیٰ کہ یہ کام نہ کریں کہ اس کو نیچے سے ڈریکٹ کر دیں بڑا غلط کام ہوتا ہے یہ ڈریکٹ کرنے کا یہ آتا اس لیے ہے کہ جب کمپریسر کا جو ٹیمپریچر ہے نا اگر وہ بچانویں ٹیمپریچر تک رہے تو ٹھیک ہے اگر ایک سو پندرہ ٹیمپریچر ہو جائے سینڈی گریٹ ہو جائے تو یہ اس کے اندر جو سینسر لگا ہوتا ہے وہ اسے ڈس کنیکٹ کر دیتا ہے اس کا چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو آپ بذر پہ میٹر کو کوئی میٹر لے لیں اس کو بذر مور پہ لکھیں تو یہ یہاں پہ اس کی جو ہے بیجا میٹر دینے زیرو زیرو آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اس کا چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے لیکن اب مسئلہ اس میں یہ آ گیا ہے کہ یہ ٹیمپریچر کمپریسر کا آپ کیوں ہوتا ہے سب سے ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اس کا جب باقی پی آسی سرکٹ کام نہیں نہیں کرتا تو جس کی وجہ سے کمپریسر چلتا ہے تو وہ لوڑ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کمپریسر اوبر ہیٹ ہوتا ہے تو یہ بند کر دیتا ہے ایک وجہ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کننسر جو ہے وہ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ گرد ڈیسٹوس میں آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ کام کر جاتا ہے آف آف ہو جاتا ہے کیونکہ کمپریسر کا ٹیمپریچر آپ پہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اور دیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں جب لگیج میں دو سرکٹ آتے ہیں ایک میں ایک سپینشن وار لگا ہوتا ہے اس کا جو ایک سپینشن وار میں مسئلہ آ جائے تو تب بھی یہ ہی مسئلہ آتا ہے کیونکہ پورا اوپن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کمپریسر اوبر ہیٹ ہوتا ہے تو یہ بند ہو جاتا ہے اور اگر کیپری ٹیوب لگی ہوئی ہو تو کیپری ٹیوب میں بھی یہ مسئلہ ہوتا کہ کیپری ٹیوب جو ہوتی ہے نا وہ کس بلاک ہو جائے یا کوئی مسئلہ اس کی وجہ سے بھی یہ ٹرپ کر جاتا ہے آف ہو جاتا ہے کیونکہ کمپریسر کا ٹمپریچر ایک سو پندر سینٹی گریٹر سے اوپر چلا جاتا ہے اور اگر کسی بنا پر گیس جو ہے وہ لیکج تھوڑی سی لیکج ہو جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ شیکشن کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ شیکشن میں نہیں آتا جو سیکشن میں سیکشن لین ہوتی ہے نا اس میں آسا آسا جب گیس آتی ہے وہ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے تو کمپریسر کا جو ٹمپریچر ہے وہ ایک مینڈین رکھتی ہے اس کی وجہ سے بھی اس میں یہ فالٹ آ جاتا ہے اور اس کی جب وہ بند ہو جائے یا مسئلہ اگر آپ کا یہ چیک کرنا کوئی اس کا ضروری طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپریسر کو چیک کریں اگر سب کوئی ٹھیک ہے تو اس کے جو اندر بائی میٹل پکتی لگی ہوتی ہے نا ایک اس کے اندر وہ خراب ہو جاتی ہے جس سے بھی یہ ایک لو ٹمپریچر ہی مسار کے طور پر پچاسی اسی یا سیونٹی فائی ٹمپریچر بی بھی جا گیا یہ ٹرپ کانا شروع کر دیتا ہے پھر اس صورت میں اس کو آپ نیا لگا لیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی یہ آپ اوون کے اوپر بھی لگا ہوتا ہے گان کے اوپر یہ وہی چیز ہوتی ہے اس میں ڈبل ہوتا ہے ایک کٹ آن کٹ آف ڈبل ہوتا ہے ٹمپریچر پہ اگر اس کے اندر پتی لگی اگر آپ الٹی کر کے ڈال لیں تو یہ اس ٹمپریچر پہ جا کے آن ہو جائے گا ایک خاص ٹمپریچر پہ جا کے آن ہو جائے گا جب ٹھنڈا ہوگا تو یہ آف ہو جائے گا اگر اس کو پتی کو آپ سیدھا رکھ لیں تو یہ ایک خاص ٹمپریچر تک جا کے آن رہے گا اور پھر آف ہو جائے گا یہ ایک اس کا طریقہ کار ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے لیکن جو میں ویڈیو بناتا ہوں یہ میں ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں کرتا ڈریکٹ ویڈیو بنتی ہے ہماری کوئی اس میں کوئی کٹنگ یا چیز نہیں ہوتی اسی طرح جیسے ویڈیو ہوتی ہے اسی طرح آپ کے پاس آتی ہے اور اس لیے جیسے وہ عام مکہینک میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ آپ کو پہلے کافی دیر پہلے ویڈیو کو واج کرانے کے لیے ٹائمز آیا کرتے ہیں لیکن ہم نہیں ایسا کرتے اس لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا شکریہ جی خدا حافظ